بھائی کیوں نہیں جاگی جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچے اور مسجد میں گئے اور وہاں انہوں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ لکھا و دیکھا ان کے دماغ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ مجھے کوئی مسلمان کی مسجد تو نظر نہیں آئی ہے تو اس کا جواب آپ کو کیا دیں گے وہ کہ جی مسلمان تو ہے ہی ہے نا تو سر ہم بھی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم نے یہ نعرہ اس لیے بلاند کیا ہے کہ تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلم رکھا تھا قرآن کی ٹرم میں مسلم اور مؤمن ہیں آپ باقی تو آپ کے بزرگوں کی بنائیوی چیزیں سورة الحج کی آخری آیات یہی ہے نا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سمعاکم المسلمین من قبل و فی حذا پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تم سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں اس سے کسی مسلم کو چڑ نہیں ہونی چاہیے کسی مسلمان کو چڑ نہیں ہونی چاہیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کسی بریلوی کی مسجد میں چڑے جائیں اور آپ جا کے کہیں کہ میں دیوبندی ہوں تو وہ آپ کو کہے گا جی بلکل دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے فلان گلی میں ایک مسجد ہے دیوبندیوں کی بھی اسی طریقے سے آپ دیوبندیوں کی مسجد میں جا کر کہیں میں بریلوی ہوں تو وہ آپ کو کہے گا ہاں جی ہم تو دیوبندی ہیں لیکن بریلوی بھی ادھر ہمارے بھائی کئی مساجد ہیں ان کی لیکن خدا نہ خاص تھا آپ جا کے کسی مسجد میں کہہ دیں میں مسلم ہوں تو وہ آگے سے کہے گا میں کافر ہوں ہونا تو ان کے ساتھ یہ چاہیے جیسے یہ کہنا کہ ہم بریلوی ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ آپ مسلم نہیں ہیں تو وہ کہیں کہ نہیں جی نہیں بریلوی کا مطلب مسلم ہونا ہی ہے تو ان کو یہ تو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ان لوگوں نے آپ اپنے آپ کو فخریہ مسلم کہیں اس دن سے پہلے کہ چودمہ پارہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمنا کریں کہ کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے ہیں تعویل خاص کے اعتبار سے تو کافروں کے بارے میں یہ آیت ہے لیکن تعویل عام میں جو بھی مسلم لفظ سے مسلمان سے چڑھتا ہے جسے فٹ اسے گفٹ تو ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے الحمدللہ ہم نے کوئی مسجد الگ نہیں بنائی کوئی مدرسہ الگ نہیں بنایا ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے بریلوی تھے اب بھی بریلویوں کے پیچھے ہی نمازیں پڑھیں یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے ان سے علمی اختلاف ہے عقیدے میں وہ ہم ہائیلائٹ کرتے ہیں نہ ہم بریلوی دیوبندی اہل ادیس شیعہ کسی کو بھی کافر نہیں سمجھتے سوائے دو فرقوں کے اہل سنت کا آف شوٹ ہے کادیانی جنہوں نے ہمیں کافر ڈیکلیئر کیا ایک جھوٹی نبوت کو کلیم کرتے ہوئے اور میں نے اس پر بڑا انٹیلیکچول جملہ بولا تھا اگر یہ ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم بھی اپنا فتوہ ان سے اٹھا لیں گے لیکن ایسا کبھی ہوگا نہیں جس طرح سورت العراف میں آئے کہ منافق اور کافر اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائیں تو یہ مثال دی جاتی ہے محال چیز کی جس طرح یہ impossible ہے نا فیزیکل فنومن آف نیچر میں اس طرح یہ impossible ہے کہ کافر کبھی جہنم سے نکالا جائے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ غلامت کا دیانی کو یہ پیغمبر کلیم کرتے ہوئے ہمیں مسلمان ماننے کے لئے تیار ہو جائیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اگر ہمیں مسلمان مانیں گے تو پھر غلامت کا دیانی فارغ ہو جائے گا پھر اس کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی کیونکہ نبوت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا تو یہ اہل سنت میں سے نکلا ہوا ایک فرقہ جس کو آج اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کافر سمجھتے ہیں دوسری طرف شام کے اندر اہل تشیع کا ایک آف شوٹ پایا جاتا ہے نسیریہ جو مولا علی علیہ السلام کو گارڈ کلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں علیہ اللہ ہے نعوذ باللہ تو ان کی شیعہ تکفیر کرتے ہیں اہل سنت بھی کرتے ہیں ان دو فرقوں کے سوا ہم کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آویو ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بیچے نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا ان کے بیچے نماز نہیں ہوتی حالانکہ ان کا فتوہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے بیچے نماز نہیں ہوتی اور آج کل جو ان کے جھوٹے گول کیپر سامنے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ آج کل کے لوگ ذرا جذباتی ہو گئے ہیں پرانے بزرگ تو بڑے شیر و شکر تھے میں کہتا ہوں نا پرانے نے جڑے کوڑے سن آج کل تھے اس نے کوڑے ہی نہیں نہیں حسامل حرمین میں عمضہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے پہلے تو کتاب کا نام ہی رکھا ہے حرمین کی تلوار اور یہ تلوار انہوں نے دیوبندیوں کے اوپر ڈالی 1905 میں کتاب لکھی اور لکھا کہ علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگا کہ اس کو کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یہ مرتد ہیں تو مرتد میرز پاجب القتل اس کے جواب میں خلیل احمد سہرنپوری شیخ ذکریہ کاندلوی جو انہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے ان کے پیر و مرشد نے کتاب لکھی ہے المحند علی المفند ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر اور وہ سٹھائے ہوئے بابا کہا عمضہ بریلوی کو اور اس میں انہوں نے لکھا کہ عمضہ بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شتانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا یہ ان لوگوں کی لینگویج تھی ایک دوسرے کے بارے میں تو سر آج تک ہم نے تو کبھی اس طرح کی لینگویج ان لوگوں کے بارے میں یوز نہیں کی ہے تو ہم یہ جو کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہم یہ اعلان براد کرتے ہیں کہ ہم نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں نہ ہم علمی بات پہ گالی کھانے والے وابی ہیں ہم علمی کتابی مسلم ہیں اور اس کو ڈیڈکٹ اسی آیت سے میں نے کیا ہے سورة الاحقاف آیت نمبر فور ایتونی بکتاب من قبلی حادہ اگر قرآن کو نہیں مانتے اس سے پہلے جو کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں وہ میرے پاس لے آو او اثارت من علم انکنتم صادقین یا انبیاء کے آثار علم کے جو چلتے آرہے ہیں ان میں سے کوئی بات ہے تو مجھ سے اس سے بات کرو اگر تم سچے ہو اس میں علم بھی ہے کتاب بھی ہے لیکن آپ کو پتا کیا کہانی کرائے گی ہے علم بس کریں ہو یار اصلاح ہے سیانے ان کو پتا ہے کہ علم ہماری موت ہے اور انبیاء کی وراثت کیا ہے کس چیز کا حکم ہوا اے اللہ میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے میرے وجدان میں اضافہ کر دے میری مستی میں اضافہ کر دے یا میرے علم میں اضافہ کر دے قُل رب زدنی علمہ پھر سورہ الزمر میں آیا یہ سورہ تاہہ میں ہے قُل رب زدنی علمہ قُل حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا الْأَلْبَاب اگر عشق دے چلے ہے نا کہ علم والے اِنَّمَا يَكْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء اللہ کی معرفت اور خشیت تو صرف علی علم کو ہے اب مجھے بتائیں جس بابے نے عشق لکھا علمو بس کریں ہو یار وہ کس کی توہین کر رہا تھا قرآن کی پیغمبروں کی الٹیمیٹلی اللہ کی اللہ تو ہر چیز علم کے راؤنڈ سانٹڈ کرتا ہے اور جو علم سے ہی بھاگے گا ان کو پتا ہے کہ علم کا چونکہ علم کے میدان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو جذبات کے کھلاڑی ہیں تو انہوں نے اس لیے علم کے پر قدگن لگائی اوہ جی وہ شیطان کو لیے بڑا علم سی سر یہ کس آیت اور کس حدیث میں لکھا وہ ہے کہ شیطان کے پاس بہت علم تھا یہ کانی ہے یہ بھی یہ بھی کانی ہے سر مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی نے پوری کتاب لکھی ہے کیا عبلیس عالم تھا اور انہوں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے وہ عبادت گزار تھا تصمیعہ داڑیاں پگڑیاں ایسی ہو عالم ہوتا تھے ٹکانے نہ لگ جاندہ ڈگری والا عالم نہیں علم والا ڈگری والا عالم بھی اگر دنیا کا کتا بن جائے تو صورت العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں کہا گیا بلعام بن باورہ کے بارے میں کہ جیسے کتا ہامتا رہتا ہے نا یہ بھی پستی میں جا گیا اب اس کی حالت یہی ہے کہ اس سے کوئی چیز ملے اس پہ بوچ لادیں یا نہ لادیں یہ ہامتا ہی رہتا ہے علماء سو کی مثال کتے کی اور یہ قرآن میں صرف مثال نہیں ہے اس سنبی دعود میں حدیث ہے نبی رسولان فرمایا میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے اور ان میں بیدات ایسے داخل ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک رگو ریشے میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے نا اس طرح اثر پہنچ جائے گا تو یہ باولا کتا کون سا ہے جو کاٹ جاتا ہے علماء کا تب کہی ہے نا تو صرف ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں سارے ہمارے بھائی ہیں جی یہ سب کچھ کر کے بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم سب کچھ ان سے کروا کے بھی انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں تو ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے سوا آپ نے مجھے کوئی دکھانا ہے یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اندر ساری گھلت نے چودہ سو سال میں کوئی بھی نہیں ٹھیک سن نانوے قتل تو آپ نے بھی کیے میں بریلویوں سے پوچھیں کہ جنتی فرقہ دیوبندی ہے تو کیا کہیں گے بریلوی تو باقی ساروں کو دوست کی کہا دیا نا تو میں نے ایک اور کو کاٹ کے سو کا سینجری پوری کر لی ہے آہ سومی مجلیز بھی چل رہی ہے لیکن وہ کاٹ کے میں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ دوست کی ہو میں کہتا ہوں اللہ کے سپورد معاملہ اللہ کو پتا ہے کہ بریلویوں میں کون سے لوگ ہیں جن کو جنت میں لے کے جانا ہے اہل الدیس میں کون سے ہیں شیعہ میں کون سے ہیں اور دوبندیوں میں کون سے ہیں یہ اللہ کی جورسڈکشن ہے آپ کی نہیں ہے تو یہ اللہ کے پاس رہنے تھے ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ علمانی جی میں افنوں میں کہتے ہیں سانو کوئے نا اسی کافران دوست کی ہیں فینو نبڑ لگئے میں نے بتایا تھا نا ہمارے مولے میں ایک بھائی ہے پنتالیس تال تک دیوبندی رہے ان کا چھوٹا بھائی میرے درس میں آنا شروع ہوا کالج میں پڑھتا تھا تو اللہ نے اسے عدایت دے دی ان کی نظر میں گمراہ ہو گیا وہ نسلن تبلیغی جماعت سے اٹیش لوگ تھے اور صرف تبلیغی جماعت کا اثر ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا دیوبندیت کا بھی اثر میرے ساتھ لڑنے کے لیے کہ میرے بھائی کو گمراہ کر دی ہے ایک درس انہوں نے سنا اللہ نے ان کو عدایت دے دی انہوں نے اپنے استاذوں کو جا کے کہا میں چندہ بھی آپ کو دوں گا نماز بھی آپ کے بیچھے پڑھوں گا لیکن آپ کے عقیدے دوسر نہیں ہیں انہوں نے کہا خدا کے لیے تم ہماری مسجد چھوڑ دیں ان کا مسجد نہیں چھوڑ دیں کیونکہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سن قبرال بی حقیق کے اندر جب تک خوارج کی مسجدوں سے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے بیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے جب یہ ہمیں کہیں گے ہمارے بھائیوں قتل کرو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو جب تک آپ حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح کہہ رہے ہیں نا آپ کے بیچھے ہم نمازیں پڑھیں گے تو صحابہ اکرام نے ہمیں یہی سکھایا کہ تکفیر نہیں کرنی بلکہ علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ اپنے ساتھ ٹھیک ہوگی علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں آپ نے اپنے نظریات نوجوانوں کے اندر بڑی چلاکی سے داخل کر دی ہیں تو پلیز کھل کر سامنے آئیں اور اپنے فرقے کا بقاعدہ نام اناؤنس کر دیں اور مساجد بنانے کا بھی سلسلہ شروع کر دیں یہ آپ کی جو شیطانی خواہش ہیں کبھی پوری نہیں ہوگی آپ کو پتا ہے کہ انشاءاللہ کبھی پوری نہیں ہوگی دوزار آٹھ میں تقریباً تین سڑھ تین سو بلوائی آگے تھے جیسے سیدن عثمان پہ ٹوٹے تھے نا بلوائی ہم پہ بھی یہاں ٹوٹے تھے اس وقت ہماری ویڈیوز نہیں منتی تھی صرف جیلم کے لوگ ادھر سنتے تھے اس ایک واقعے نے ہمیں پھر ڈسپلن بنانے پہ مجبور کیا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ غزبہ عود میں ساوہ اکرام سے ایک غلطی ہوئی اس کے بعد پھر ڈسپلن نہیں انہوں نے لوز کیا تب ہی تو قادسیہ اور یرموگ جیتی اور اللہ نے اتنی ڈانٹ اپٹ اسی لیے کی تھی کہ تم نے تو ابھی رومان اور پرشین امپائٹ سے ٹکرانے ہیں اگر یہی پہ امیر کی تاتھ چھوڑ دو گے تو آگے کیسے لڑو گے اتنے بڑے مازوں پہ تو ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے واقعہ ہے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارا صرف آپ سے یہ شکوہ ہے جو آپ نے نوجوانہ نے اہل سنت لکھا ہے نا اس کی بجائے نا کچھ اور لکھ دیں تاکہ ہمارے لوگ یہاں نہ آئیں اپنا کوئی فرقہ نوز کرتے ہیں بھر کیوں نوز کریں ہم آپ کے بیچے نمازیں پڑھتے ہیں چندے آپ کو دیتے ہیں نہ ہم نے چندہ نہ قربانی کی کھالے نہ فطرانے کٹھے کرنے نہ ہمیں یہ ہے کہ آپ کے بیچے نماز نہیں ہوتی ہمارے لئے کیا موٹیویشن ہے اس کے بیچے جو ساری موٹیویشن آپ کی ہیں چلاکی سے داخل نہیں کیے چلاکی سے کی ہوتی تو ہم فرقے نوز کر کے جاتے ہیں اور یہ جو بعض لوگ کمزور گولگی پر کہتے ہیں نا وہ جی پرانے بزرگوں نے کوئی فرقے نوز نہیں کیے سر وہ خود فرقے بنا گے گئے ہیں اور اتنی مضبوطی سے بنا گے گئے ہیں آپ آلہ حضرت نے اپنی وفاہ سے چند گھنٹے پہلے وسائع شریف لکھوائی تھی وہ پرنٹڈ ہیں اردو میں اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھویا تھا کہ میرا عقیدہ اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے وہ تمہارے لئے دنیا کے سب سے بڑے فرض سے بڑا فرض ہے اس پہ چلنا تو یہ دیوبندی بھی اسی طریقے سے المحنت دے کے گئے ہیں نا آپ کو اب لا نا بات ہے کہ ہم نے المحنت کو کھول ہے تو المحنت سے ہی بھاگ رہے ہیں ورنہ ان کی کتاب ہے پہنتیس علماء دیوبند کے سائن ہے انکلوڈنگ اشریلی تھانوی صاحب المحنت سے کون بھاگ سکتا ہے یہ ٹیکسٹ بک ہے ان کی تو ہم نے آپ کو کوئی کتاب نہیں دیا ہے انہی کتابوں سے جوڑا ہے جو اللہ کے نبی کی کتابیں ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا کوئی نئی کتاب نہیں لکھی رسچ پیپرز بھی لکھے ہیں نیچے ہم نے ڈبل پیسے لگا کے کلڈ پرنٹنگ کیا تاکہ کوئی اندہ بھی پڑ سکے ریڈ کلر میں آپ کو عدیس کا نمبر پڑھا جائے اور بلیک میں آپ کو اس کی رائٹنگ اور نمبر آپ چیک کریں میری تو اپنی کو بات ہی نہیں ہے تو ہم نے کوئی کتاب آپ کے والے نہیں کیا ہمارے تو والے ہوتے ہیں بخاری میں ہے مسلم میں عبدعود میں حاکم میں ٹھیک ہے جی الموتہ امام مالک میں یہ ریفرنس تو ہم نے کوئی فرقہ نہ اس نہیں کیا آپ بے فکر رہیں یہ آپ کی جو شیطانی خواہش ہے کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے اس لیے کہ ہم ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمارا ذریعہ معاش یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے چندے اتھی آئیں اس لیے ہماری ضرورت نہیں ہے فرقے بنانا فرقے بنانا آپ لوگوں کی ضرورت ہے اور آپ کو حیرانگی والی بات بتاؤں میں کہ پاکستان میں کوئی مسجد بغیر فرقے کے نام کے ریجسٹر نہیں ہو سکتی جی وہ بقاعدہ آپ سے کہتے ہیں جناب کہ جی وہ آپ بتائیں آپ کا فرقہ کون سے ہے یہ اکیڈمی بڑی مسیبت سے ہم نے جو ہے وہ ریجسٹر کرائی ہے اور ہم نے کہا آپ لکھ دیں مسلمان وہ نے کہہ مسلمان کیوں ہندہ ہے اے خدمات نے بزرگانے دین دیا کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے یہ لوگوں کو بتانا پڑ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہی ہیں ہم جب مسلم مسلم کی بات کرتے ہیں آگے سے چھڑ جاتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا ہر مسلم پہ فرض ہے جس میں وہ اپنے جسم کا محل دھوئے اور بخاری مسلم میں اشارہ ملتا ہے اس حوالے سے کہ بھی جمعہ والے دن آپ کریں تو افضل ہے جمعہ کے علاوہ بھی آپ لے سکتے ہیں ایک غسل وہاں تو نہیں ہے بریلوی دیو بندی اہل حدیث شیعہ پہ واجب ہے نہیں کتن نہیں ایسا لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی یہ چیزیں اور میں اس میں ارز کنوں ایک بڑی مزے کی چیز جو میں اکثر پیش کرتا ہوں آپ کو پتا ہے نا وہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو اس کے پیچھے سے بھی وہ پتھر بھی بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے یعنی یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی یہ نہیں ہے جو یہودی ملے اسے کاٹ دو میدان جنگ میں تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ ایک درخت ہے غرقد کا درخت جو ان کی حفاظت کرے گا وہ نہیں بولے گا باقی سب بولیں گے اور اس میں الفاظ ہے ایوہ المسلم اے مسلم میرے پیچھے یہودی سے کاٹ دے پھر کوئی جائے گئے نہیں پھر تو کوئی جائے گئے نہیں ہاں ظاہرہ وہ کہیں گے انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو لگی بھی ہے پیچھے اے مسلم مسلم کہہ رہا ہے تو ویسے جو ادھر تک پہنچ چکا ہوگا نا میدان جنگ میں وہ ویڈیو سننے والا ہی ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس آڈی واز ہے اس تک بریلویت دیوبندی ہے تیل دیشیت ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھنی رہے ہیں موچ پاتے پھر رہے ہیں کئی مفتی ہیں جو ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ مجھے دیوبندی نہ کہا کریں آپ کے وہ کراچی کے مفتی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میری تصویر بھی نہ لگایا کریں مجھے دیوبندی نہ کہا کریں بڑی ایسی بات ہے ہم نے اس دن سے ان کی تصویریں لگانا چھوڑ دی ہیں تھامنیز کے اوپر اور ان کو بھی آورام ہے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کلپ نہیں ان کا آرہا کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ دی کلپ آئے گا تو پھر مشین پہ چڑھ جاؤں گا ایک بار ایک بار یہ نہیں ان کو اندازہ ہو گیا یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ خامکھا انجینیس آپ کو چھیڑ کے تو خود تو مشین پہ چڑھتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تو میں بھی لے ڈوبیں گے ہمیں بھی چڑھوا دیتے ہیں مشین کے اوپر تو آپ بے فکر انشاءاللہ کوئی فرقہ لانچ نہیں ہوگا آپ کی یہ شیطانی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی نبی علیہ السلام نے ہمیں مسلم کے طور پہ تعلیمات دی ہیں قرآن کے ذریعے ہم اسی پہ قائم ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگلا سوال بھی اسی سے ریلیونٹ ہے لی بھائی کہ قرآن تو باہنگ دوحل یہ کہتا ہے اور فی الوقت آپ کی زندگی کا بدترین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نہ صرف علماء اکرام سے جو ہے متنفر کیا جائے بلکہ ان کی مجالی سے بھی کموں بیش ہمیشہ کے لیے دوری کر دیا ہے جب کہ آپ نے بھی قرآن کی عید خود بھی پڑی حل اس کے باوجود آپ یہ کر رہے ہیں میرے بھائی فسالو اہل الذکر انکنتم لا تعالیمون میں کیا ہے کہ اہل علم سے یہ پوچھو کہ بابے کا فرماتے ہیں اہل علم سے جا کے کیا پوچھنا ہے ہم نے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بارے میں اہل علم سے پوچھو تو اہل علم کیا بتائیں گے ان کو چاہیے وہ وہی کی تائید سے بتائیں نا اور وہی کی تائید جو ہے وہ کتاب و سنت میں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میں نے ہی لوگوں کو علماء کی طرف بھیجا ہے میرے بھائی میرے سوا بلکہ میرا تو چھوڑ دیں ہمارے سوا کوئی پلیٹ فارم ہے جو یہ کہتا ہو کہ سارے علماء کو سنو اور چیک کرو کہ قرآن و عدیس کے مطابق کس کی بات ہے باقی تو کہتے ہیں علی کو سننا نہیں میں کہتا ہوں سب کو سنو مجھے پتہ ہے کہ گھونگو وہاں کے ادھر ہی واپس آئیں گے کوئی کچھ نہیں ملے گا ہم نے ہی علماء سے لوگوں کو جھوڑا ہے صرف فرق یہ کہ ہم نے کہا علماء سے یہ پوچھ لینا ہے کہ لکھا کہاں ہوا ہے یہ کس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو آج میں نے تعرف میں بتایا کہ جب آپ لوگوں سے جا کے پوچھیں گے کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا تم میں سے کسی میں استطاعت ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون اس کی استطاعت رکھتا ہے تو آپ فرمائے سور اخلاص پڑھ لوں آپ کہتے ہیں بزرگ آٹھ دوار ازانہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم یہی پوچھیں گے یہ بزرگ کیا کر کے گئے ہیں مسلم شریف میں تو یہ لکھا ہے میں نے علماء سے جوڑا ہے میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ آپ کو لکھ کے دیا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تو آمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو جو بندی ہو تو اشوری تھانوی کا پڑھ لو اپنے بزرگ کا اہل ادیس اور جنہ گڑی کا پڑھ لو شیعہ اور سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لو اگر آپ کو سادہ سے مسلمان ہو تو آپ فتح محمد جلندری کا یا مولانا مدودی کا ترجمہ پڑھ لو میں نے کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی ترجمہ لکھا ہے مجھے پتا ہے کہ آلٹیمیٹلی جب آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ خود بخود اسی طرف آ جائیں گے کتاب و سنت کے دلائل جب آپ دیکھیں گے کیوں ایہ کنعبدو و ایہ کنستعین کا ترجمہ امازہ بھلوی صاحب نے بھی یہی کیا اے اللہ تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں اشریتھانوی صاحب نے بھی یہی کیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں سید فرمان علی شاہ صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا بعد میں وہ آشیوں میں جو گھوز جاتے ہیں وہ کام خطرنا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولانا شریف کو باہر نکالیں صرف ترجمے کو فالو کریں اچھا مجھے بتائیں آپ دنیا میں کوئی بریلوی عالم یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے احمضہ بریلوی سے بہتر ترجمہ کیا ہے قرآن کا یا میں ان سے بہتر قرآن تمہیں سمجھا سکتا ہوں تو میری تو خواہش ہے پھر آپ احمضہ بریلوی صاحب سے قرآن سیکھیں کنزل ایمان چپا بھا کسی دیوبندی کی یہ جرت ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اشریف تھانوی سے بہتر قرآن آپ کو سمجھا سکتا ہوں وہ سارے اس تصور سے کام اٹھیں گے حقابرین حقابرین وہ کہے گے یہ تو شیطانی وسوس ہے تو میں اسی تو کہہ رہا ہوں کہ چھوڑے ان کو آپ ان کا ترجمہ پڑھیں جنہوں نے آپ کی زبان میں کیا یقینا پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا امت کے لیے کیا ہے امت کی خدمت کے لیے اسی لیے کیا ہے نا ان کو تو عربی آتی تھی اشریف تھانوی صاحب کو ترجمہ کرنے کی ضرورت تھی احمضہ بریلوی صاحب کی اتنی فسی عربی تھی ان کو ضرورت ہی ترجمہ کرنے آپ کے لیے کیا ہے ہم آپ کو آپ کے علماء سے ہی جوڑتے ہیں آپ کہتے ہیں علماء سے بغیر ہے ہاں الٹیمیٹلی آپ بھاگ جاتے ہیں اس لیے کہ جب آپ ترجمہ سے جوڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں خود تو اس کا عمل ہی نہیں تھا اس کے اوپر تو وہ پھر آپ میں اس میں کچھ بھی نہیں آپ کے لیے کر سکتا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب یہ غور کرو گے تو تمہارے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علماء سے پوچھیں بھر کہتا پچھو ہی نا علماء نو کہ کتے لکھے ہیں جانوروں کی طرح سامنے نہ بیٹھ جائے کریں قرآن نے کہا ہے نا جو اپنی اکل استعمال نہیں کرتے سورة العراف میں جو اپنی اکل آنکان استعمال نہیں کرتے یہ جانوروں کی مانند ہے بلکہ اس سے بکتا رہیں تو آپ اس طرح ٹگے بڑھ کے سامنے نہ بیٹھا کرو اچھا لوگ جمعے پڑھ کے آتے ہیں اتوار والے دن آکے میرا دماغ چاٹتے ہیں اوہ جی ساڑھے مولوی صاحب نے بڑی آج اس دنم آج بڑی جیو گال کیتی ہے محمود صاحب ہی آکے میں پوچھنا ہوں مولوی صاحب نے کوئی پوچھ دیں ہونیوں تو سر ساری دنیا کا رونا میرے آگے رونا آپ بھی چیخیں ہر گلی سے ایک انجینئر نکلنا چاہیے تو تب ہی یہ تفدیلی آئے گی نا تو آپ لیکن مولویوں سے پنگا نہیں لینا صرف ان سے سوال کر رہے ہیں خموش ہو جائیں یا کسی ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹی کی طرف مائل ہو تو کہیں سوری صاحب گستاکی ہوگی اور ان کو چھوڑ کے عوام پہ محنت کریں وہ ہمارے شزاد بھائی والی بات ہے کہ تقریر کرتے ہیں بار ممبر پہ جب کوئی سوال پوچھ لے کہتے ہیں آپ اندر کمرے میں ذرا تشریف لے ہیں اندر ہوں تو پھر توڑی عزت افضائی کرتے ہیں تقریرہ کرتے ہیں بار تو جواب دیں دیں اندر تو ہم نے اسی لئے فورم چھوڑ دیا ہے ہم اپنا مقدمہ عوام کی دالت میں رکھ رہے ہیں اور عوام قبول کرے گی یہ بھی اپنا مقدمہ عوام کی دالت میں رکھیں تو لوگ جب کلپ دیکھیں گے کہ ایک طرف ایک بندہ وہ ہے جو کتاب و سنن سے دلائل پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف بندہ وہ ہے جو کہتا ہے انجیدی محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے بابا اپنے جہال میں ایک چیز ہوتی ہے تو سر لوگوں کو پتہ چل دے گا کہ انہوں نے بھی پتہ لے گا کہ تو کے چیز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو تو وہ پھر آپ دیکھ لیں کدھر کدھر کلپ آسی ہیں کھاتے کھاتے کدھر گریں گے تصبوب بھی ان کو ہم نے پڑھائی ہے کہ بھئی یہ یہ دیکھو تصبوب میں بھی یہ چیز نہیں ہے جو آپ کلیم کر رہے تھے کہ مولا علی کا مرید ہے بائزید مستامی کہتے ہیں نہیں وہ امام جعفر کا ہے وہ بھی نہیں نکلیا اور میں تو ہوں تاہر کہ جواب نہیں آنا کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ ہے یہ ہے یہ ریٹن میں ہے کہ امام جعفر جو ہے وہ مرید ہے پیر ہے بائزید کے اس کا سلوشن کوئی نہیں ہے اس کا سلوشن صرف یہ ہی ہے کہ وہ کبرتے جا کے بیعت ہو اوہ میں پھر کہہ مسلم شریفی چاہے جنگ سفین دے ہوتے تابعین نے کہا کہ ابن مسعود آئے تھے سفین پہ حدیث بیان کی انہوں نے کہا ابن مسعود کبر سے نکل کے آگے تھے جنگ سفین تو سینتی سیجری میں ہو رہی ہے اور ابن مسعود تیتی سیجری میں چار سال پہلے فوت ہو گئے ہیں وہ تو چار سال بعد کبر سے نکلنا نہیں مان رہے یا کہہ رہے چالی سال بعد نکلے نے کہا نہیں اچھا میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں میرے بھائی اور آپ کو میں بتاؤں مجھے نیجی محفلوں میں لادہ سے میرے ساتھ سب علماء اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے کیونکہ نہ اس نے ہماری کوئی مسجد تھی آئی نہ اس نے کوئی مدرسہ تھی آیا نہ کوئی چندہ تھی آیا تو ٹھیک ہے لگاویے تو بھونکتا رہے ہمیں کا فرق پڑتا ہے اگر کوئی رفاہ دین کر رہا ہے تو پیچھے ماری کھڑا ہے چندہ ہمیں ہی دے گا نا ہاں ورنہ اگر میں یہ کام شروع کر دوں جو آپ یہ خطرناک مجھے مشورے دے رہے ہیں مسجدیں بناو تو یہ جناب آپ سوچ نہیں سکتے کتنا یہ وائلنٹ ہوں گے ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے یہ مسجدیں ہماری مسجدیں بنیں گے انشاءاللہ یہ یورپ اور امریکہ میں میں نے بہت پہلے یہ آپ کو پریڈکشن کی تھی کہ یورپ اور امریکہ میں true democracy ہے نا وہاں ان کو یہی خطرہ پڑا ہے جتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے نا true democracy کی وجہ سے جب مسلمانوں کی تداد ہم سے زیادہ ہو جائے گی automatically United state مسلمانوں کا ملک مان جائے گا انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ automatically مسجدیں جو ہیں نا وہ مسلمانوں کی مسجدیں ہوں گی ابھی بھی ہیں لیکن پھر چھڑی مسلمانہ نہیں ہون گیا ایس ٹیم نال اور بھی ہیں دھومہ بھی انفی پھر بریکٹ بریلوی پھر بریکٹ جیساں تو ہم باتے ہیں نا وڈی بریکٹ پھر بشکالی بریکٹ پھر نکی بریکٹ اے او بریکٹا نے اے ساری بریکٹا انشاءاللہ چکیاں جانگی ہیں انشاءاللہ ایک نعرے سے اچھے یہ مدان عمل کا نعرہ جو ہے نا آج کل آپ یہ نعرہ جو ہے نا وہ اس طرف شفٹ کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ جب آپ بولیں گے نا تو وہ کوئی نہیں آپ کو یہ کہنے لگا کہ آپ ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں آپ اسی کو تو کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے آئے مسلمان لیکن وہ جو نام ہے وابی والا نار ہے نا اس میں وہ چڑھتے ہیں لیکن اس نعرے کی اپنی اہمیت ہے یہ نارا ان کے لیے نہیں ہے یہ اپنے لیے ہے کہ جب سب کچھ پتا چلے نا ہنڈ پہ آپ کو غصہ آئے نا تو آپ کہیں گے نا میں بابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب اپنا غصہ تھنڈا کرنے آستے وہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن میں لکھا ہے نا سورت العذاب میں سورت العراف میں کہ قیامت والے دن بزرگوں کے فالورز کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمرا ہوئے وہ کہتے ہیں علی بھائی میرا تو دنیا میں دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ان بزرگوں کو اپنے ہاتھوں سے عذاب دوں کہ جن کی وجہ سے میرے ماں باپ میرے دادہ دادی شرک کے اوپر مرے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کی ہے تو یہ تو ہمارا دل چاہتا ہے اور جو ان کی وجہ سے دوزخ میں گئے ہوئے ہیں وہ تو پھر کہن گے نا کہ سرکار پہلے حضرت صاحب دی دعوت آفڈی چاہیے دیئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ تو دنیا میں دل کرتا ہے تو اس سے پہلے پہلے اب میں سب آڈینس سے کہوں گا کہ آپ ایمفیسائز کریں حالت امن والے سلوگن پہ یہ حالت جنگ کا سلوگن ہے حالت امن کا سلوگن یہی ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور سر قیامت مضمئر ہے اس کے اندر آپ اپنی ہزاروں جو چیزیں ہیں جو آپ نے دین میں سیکھی ہیں جو آپ کے نظریات پرانے سے ون ایٹی ڈگری نکلی ہیں ان سب کو سمندر کو کوزے میں اگر بند کر سکتے ہیں اس ایک جملے میں اس ایک شعر میں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ یہ مسلمان نہیں ہے نون اڑیوی ہے گنہ گننے والا ہے کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مغرب کی ازانیں شروع ہوا چاہتی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے پات انشاءاللہ